لیکن آج آپ کو کس طرح کا ٹریڈ کرنا چاہیے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے انوش گپتہ انجل کمولیٹی کے ایوی پی اور ساتھی ہمارے ساتھ ہے ترون سرسنگی گلوپ کمولیٹیز کے ہیڈ سرچ آپ دونوں ممانوں کا بہت بہت سواگت ہے کرکہ میں ترون گولڈ میں جس طرح سے ایک رینج باؤنٹ ٹریڈ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مارکٹ میں کوئی بڑا ٹریئر سامنے نہیں دیکھ رہا ہے سبھ جون کی بیٹھاک سامنے ہے اور اس بیٹھاک کو لے کر الگ الگ قیاف لگایا جا رہا ہے اسے پہلے گولڈ میں آپ کس طرح کی ٹریڈنگ ایڈوائز کریں گے یا ہائی مرسل جائے آئی سنگ ابھی مارکٹ کافی زیادہ سائیڈ بیز ہو چکا ہے اگر ہم ڈالر ٹرمز میں بات کریں تو بارے سو ساتھ ڈالر سے تیرے سو ڈالر کے بیچ میں ہی موسٹ اپ در ٹائم پرائز ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ایوین ڈومیسٹک بورسس 29600 ایک اچھا سپورٹ بنا ہوا ہے ایوین ڈومیسٹک بورسس 29600 ایک اچھا سپورٹ بنا ہوا ہے ایوین ڈومیسٹک بورسس 30300 کے آس پاس رجسٹنس ہے ایوین ڈائرے میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ یہ تو چوپین ایسا وہ کنٹینیو رہے گا ایوین ڈالر میں ہو سکتا ہے جو کی کنفرمیشن ملے گا مومنٹ گولڈ کے پرائز ایسا 10 ڈالر کے اوپر چلنے سٹارٹ کریں گے جب تک باہر سٹارٹ ڈالر کے نیچے نہیں جاتا ایسنگ گولڈ میں شورٹم پریکشن نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اروج آپ کی کال انٹرادے پوائنٹ آف ویو سے گولڈ اور سلور کے اوپر کیا ہوگی گرمارنگ میتنج ہے ہمارا ویو گولڈ سلور میں پاسٹیو ہے ہمیں لگتا ہے کہ گولڈ اور سلور میں انٹرادے میں مارکٹ باؤنس ہو سکتا ہے گولڈ قریبن 29.950 کے راؤنڈ بائی کر سکتے ہیں تارگیٹ قریبن 30.250 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈالر ویس قریبن 1.285 تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور وہیں سلور میں اگر بات کریں تو مجھ لگتا ہے کہ سلور کے اندر بھی ٹرین پوزیٹیو رہے گا سلور کے اندر بھی قریبن 41.000 کے راؤنڈ بائی مجھ لگتا ہے کہ اپی آئی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پچھلے اپتے یو ایس میں کروڈ کا گھٹا ہے تارون کروڈ کے اوپر کیا آپ کا ویو کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بادار میں ایک نئی ریلی آئی ہے یہ بھی سسٹین کرنے والی ہے مرچن چا دیکھئے انداؤٹڈلی ٹرینڈ اپ ہے جیسا کہ ہم سڑی دولر سے بولتے آ رہے ہیں کہ کروڈ میں پرائزز جو آؤٹلوک ہے کروڈ کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو پرائزز باؤنڈ ہو رہے ہیں وہ کینیڈا وائل فائر ساتھ میں نائجیریہ وینیزولا میں جو سپلائی آؤٹیجز ہے اس کی وجہ سے سپورٹ لے رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایسا ماننا ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ کفٹی پورڈ ڈالر پرائزز پر آؤٹ ہونے چاہیے چاہیے پر شورٹ ترم اور بانس اگن پٹی ڈالر آنے چاہیے ہمارا ایسا ماننا ہے سرڈی پی سے سرڈی پور ہنڈریڈ میکزمم اف سائٹ لگتا ہے مہاں سے ٹریڈرز کو پرفیٹ پارس کر لینا چاہیے ایک اس رین سے ہم کو ایک بار لگتا ہے دور میں پھر سے سیلنگ آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا نظریہ انوش گپتہ کروڈ کے اوپر کیا ہوگا ٹیکنیکل چارٹ پر آپ کو کروڈ کے مارکٹ کا بیہیوئر کیا دیکھ رہا ہے ہم نے دیکھا تماما کہ ہم نے دیکھا تھا روپے سے چھوٹی سو پچاس روپے تک کے لیول دیکھنے پر میں سکتے ہیں آج کے لیے تارون آپ کی چاپی کیا ہوگی اور اس کانٹن میں کیس طرح کا ٹرے آپ رکمنٹ کریں گے آئی تنگ کافی دائرے کا ایکٹیوٹی ہم دیتے ہیں آئی لاسٹ کپل آف دیلز اور ہمارا اتا ماننا ہے وہ دائرے کا ایکٹیوٹی کانٹینیو گرے گا کپر بکی اپنے سپورٹ کے کافی کلوز ہے مارکٹ کی بات کر لیتے ہیں اور اگری میں انٹر دے کے لیے انجگپتا آپ کو چینی کیسا کانٹر دکھ رہا ہے کیونکی اگر فنڈیمنٹل دیکھیں تو بیچ میں جو خبریں آئی تھی اتبادن گھٹنے کو لے اس کا اپنکٹ ٹیمتوں پر دکھا رہا تھا اور پہنٹیس سو پچاس کے بھی اوپر مارکٹ بہت چکا ہے اب یہاں سے بازار کیچار آپ کو کیا دکھ رہی ہے شگر کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہے حالانکہ یہ مارکت میں کئی نہ کئی ریومس رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شگر کے اندر بائی نیشیٹی کرنا چاہیے 3,5,4,0 کے راؤنڈ میں ٹارگیٹ کریمان 3,600 در دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اوورال ٹرینڈ مجھے ہوتا ہے شگر کے اندر پوزیٹیو ہی رہے گا ٹھیک ہے ٹرینڈ ملکل سنگچیپ میں کرنسی مارکٹ پر آؤٹ ٹرگ آپ کا انٹر ڈے کے لیے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ دس سے پندر ایسے آرش کی مارکٹ میں پرائز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے لگن اب بات کر لیتے ہیں چنے کی کل بازار نے چھ ہزار کی ریکارڈ اچائی کو پار کیا تھا زوردار تیزی آئی تھی اور آج بھی مارکٹ کی ربطار برقرار ہے سینٹالیس روپے اوپر ہے وائدہ بازار میں چنے کا بھاؤ اور جون کانٹریکٹ چھ ہزار کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے سب سے پہلے زی بیزنس نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی اور مارکٹ لگتار آپ دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ڈیڑھ مہنے میں حاضر بازار میں چنے کا بھاؤ اگر آپ پوڈیشنل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے نکیل ایک اٹریکٹیو کانٹر ہوگا فائیو ایٹی کے باہ پر آپ بائی کر سکتے ہیں نکیل میں لکش ہوگا چھ سو چالیس کا اور پانچ سو چالیس کے اس طرح پر آپ اسٹرپرس لگائیے لکش آپ کو آٹھ سے دس کارواری ستر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فیلالش اپ ڈیٹ میں اتنا ہے لیکن شاڑھے گیارہ وجے ہمارے ساتھ جڑیے اور جانئے